بات اس سوپر ٹھک کی جس کے ایک کی بعد ایک کئی کارنا میں روز سامنے آ رہے ہیں کئی بڑے خلا سے ہو رہے ہیں ان کی چرچہ سوشل میڈیا پر خوب ہو رہی ہے اس ٹھک کا نام سکیش چندر شیکر ہے یہ فراڈ کے مامنے میں دوہزار سترہ سے دلی کی تیہار جینبے بندے ہیں دوہزار سترہ سے لیکن جیل میں رہتے ہوئے ہی اس نے رین بیکسی کمپنی کی پور مالک کی پتنی سے دو سو کروڑ کی ٹھکی کر لی کبھی اسے ہوم منسٹری کا افسر بن کر کال کیا تو کبھی کسی اور نام سے ایڈی نے دو سو کروڑ کی ٹھکی کے مامنے میں جو چارچی داخل کی ہے اس سے پتا چلا ہے کہ سکیش چندر شیکر کا نام کا یہ جو شخص ہے اس نے ہوم سیکریٹری بن کر انبیکسی کمپنی کے فارمر پرموٹر شیوندر سنگھ کی پتنی سے بات کرنا شروع کیا تھا اسے بھروسہ دلائے تھا کہ وہ شیوندر سنگھ کو جیل سے باہر نکلواتے گا لیکن اس کے لئے قیمت دینی ہوگی عدتی سکیش کی باتوں میں آگے اور اس نے فون کرنے والے پر بھروسہ کرتے ہوئے پیسے لٹا دیئے ٹیوی نین بھارتوارش کے ریپورٹر جدین شرمہ کے پاس سکیش رنجن اور عدتی کے بیچ سکیش چندر شیکر اور عدتی کے بیچ کوئی باتچیت کا وہ آڈیو کلپ ملا ہے جس میں وہ عدتی پر پیسے دینے کا دباو بنا رہا ہے اور اس کے مطابق کام نہ کرنے پر دھمکی بھی دی رہا ہے دو منٹ کی باتچیت سے آپ کو شاتر کے تھگی والے جال کا دازہ ہو جائے گا موسیقی لے گا موسیقی لیکن ان کی لئے پیسی لیکن Jahre ژے پیسے bu anoon من است Carmen رہا ہم کخابت امن کو موسیقی 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 جس فون سے فون کیا جا رہا تھا اس میں وائس آلٹریشن والا سوفٹریویر بھی تھا یہ سافت دکھتا ہے ایڈی نے سکیش شنشکر کے خلاف اپنی چارٹ شیٹ میں بولی وڈ سیلبرٹیز کو کال کر بات کرنے کا ذکر کیا ہے پتہ چلا ہے کہ جیکلین اور نورہ فتحی کے علاوہ سکیش نے بولی وڈ ایکٹرز شردہ کپور کا بھی نام لیا سکیش نے اپنے بیان میں خلاصہ کیا کہ وہ دوہزار پندرہ سے شردہ کپور کو جانتا تھا اور اس نے نسی بی کے ایک معاملے میں اس کی مدد کی تھی سکیش کا دعویٰ ہے کہ اس نے راج کندرہ کی سشرت رہائی کلیش الپا شیٹی سے بھی کانٹیکٹ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے جیکلین اور سکیش کو لے کر کئی باتیں سامنے آئے تھیں سکیش کا دعویٰ ہے کہ اس نے جیکلین کو ڈیزائن اف بیگ دو جوڑی ہیرے کے ایرنگز بریسلٹ دیئے تھے باون لاکھ کا ایک گھوڑا گفٹ کیا تھا جیکلین کی ماں کو پورشے کار دی تھی مہن کو بی ایم ڈیو اور بھائی کو پندرہ لاکھ روپے بھیجے تھے ایڈی نے چارڈ شیٹ میں کہا ہے کہ سکیش کو جیکلین کو ہیلیکاپٹر بھی گفٹ کرنا چاہتا تھا لیکن جیکلین نے اسے لوٹا دیا تھا ایڈی کے سوتروں کے مطابق سکیش انشیکہ نے جیکلین پر قریب دس کروڑ روپے خرچ کیا تھے اسی طرح نورا فتحی کو بھی بھائیں گے گفٹ زینے کی بات سامنے آئی ہے ایڈی نے تو نورا اور سکیش کو آمنے سامنے بیٹھا کر پوچھتا جب ہی کی گئے پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر